موسیقی اپنے انداز میں چلے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دو کپ بیسر لیا ہے جس کو اچھی طرح چھان لیا ہے اور اس کے در شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچیں اور نمک شامل کیا ہے اپنے ذائقے کے مطابق اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہلدی وان ٹی سپون اور ساتھ ہی شامل کریں گے سفے زیرہ وان ٹی سپون اور لاس میں شامل کریں گے پیسا گرم مسالہ وان ٹی سپون اور کوکنگ آئل ٹیبل سپون تمام مسالوں کو سب سے پہلے بیسن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے جب بیسن کے ساتھ یہ مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے تقریباً ایک کپ پانی اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالے گا اگر آپ ایک دم سے پانی ڈال دیں گے تو یہ پتلا بھی ہو سکتا ہے اگر کم پانی شامل کریں گے تو یہ گاڑا بھی رہ سکتا ہے اس کی کنسنسٹینسی بلکل اس طرح ہونا چاہیے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں الٹے پلٹے بنانے کے لیے یہاں میں نے نون سٹک پین لیا ہے اگر آپ کے پاس نون سٹک پین نہیں ہے آئرن کا توا ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہلکا سا آئل لگائیے اور بلکل یہی پروسس کیجئے بلکل زبردست ایسا ہی ریزنڈ آئے گا میں نے یہاں تین بڑے چمچ ڈالے ہیں بلکل یہی حساب آپ کو بھی رکھنا ہے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے بلکل اس طرح آرام سے پریس کر کے پھیلانے نہ ہے جب تک یہ پھیلتا ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ اس کو تین بھی نہیں کرنا اب یہ اس طرح بلکل سلو فلیم کے اوپر رکھنا ہے جب ببلز آنے لگیں گے تو اس کا مطلب یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ ہر ادھنیا ہری میرچے اور ادھرگ پارک پارک کارکیس کے اندر ڈالیں گے تو یہ بہت ہی لا جواب لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ کینان آپ کو بہت مزائے گا جب یہ اچھی طرح پک جائے گا تو خود ہی توا چھوڑ دے گا پھر آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے بلکل اس طرح فول کریں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں اچھا سکتا ہے اس کا گولن کلر چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ الٹے پلٹے تیار ہو رہے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے بلکل اس کو کچھا بھی نہیں رکھنا اور بہت جلانا بھی نہیں ہے بلکل یہ پرفیکٹ اس کا کلر آیا ہے بلکل ہمیں ایسا ہی رکھنا ہے اسی طریقے سے ہم سارے الٹے پلٹے تیار کر لیں گے میں نے بیسن سے پتاوے بنانا بھی سکھائے ہیں جسے گھٹے کی سبزی بھی کہا جاتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بچوں کو بہت ہی پسان آتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی ذائقے دار کھانے میں بھی ہیں یہ بچوں کو آپ سنیکس کے طور پر بھی کیچپ کے ساتھ دے سکتے ہیں بہت ہی لا جواب لگتے ہیں بچوں کو بہت ہی پسان آتے ہیں اسی طرح کر کے سارے الٹے پلٹے تیار ہو گئے ہیں اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے آپ چاہیں ڈائمنڈ شیر پر بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو سکوائر شیر پر بھی کٹ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کی شکل آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اندر سے لگ رہے ہیں کچھ ٹائم پہلے میرے ایک ویڈیو پر دو تین کمنٹس آئے تھے کہ پلیز ہمیں الٹے پلٹوں کی ریسپی بتائیں یا بیسن کی کوئی ریسپی بتائیں تو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے الٹے پلٹے ٹوٹ جاتے ہیں بناتے ہوئے اس طرح سے بلکل پرفیکٹ ان کے نہیں بندے آپ میری ریسپی کو ٹرائے کریں گے بلکل ایسے ہی فالو کریں گے تو آپ بلکل پرفیکٹ الٹے پلٹے بنا سکیں گے گریوی بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک کپ آئیل لیں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے دو ادت بڑے سائز کی پیاس جس کو بارک بارک کاٹ لیا ہے میں اپنی ریسپیز میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو کچھ نہ کچھ ڈپ ضرور دیتی ہوں تو آج کی ٹپ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیاس کو اچھا سا گولڈن براؤن کیسے کرتے ہیں اور کرسپی کیسے کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر خانوں کے اندر پیاس کو گولڈن کیا جاتا ہے اگر آپ پیاس کو تلتے ہوئے ایک چھٹکی چینی یا ایک چھٹکی نمک ڈال دیں گے تو اس سے پیاس جلد سے براؤن ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور بہت ہی کرسپی پیاس براؤن ہوگی ایک بار ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گا پیاس بہت زبردستی گولڈن مران ہو چکی ہے اب ہم اسے الگ نکال کر ایک فائن پیچ تیار کر لیں گے اب اسی اوئل کے اندر شامل کریں گے ایک چھٹکی میتھی دانا اور ساتھ ہی شامل کریں گے ایک چھٹکی رائی اور ساتھ ہی ڈالیں گے صفحہ زیرہ ون ٹی سپون ان تینوں چیزوں کو ہلکا سا کر کر آئیں گے جب اس کی بہت ہی خوبصورت سے خوشبو آنے لگے گی پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون پیسہ ہوا لیسن اگرک کا پیسٹ اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے لیسن اگرک کو تھوڑا سا بھوننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی جو اسمیل ہے وہ نکل جائے کچھ سیکنڈ تک اس کی بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے کچھ مسالے جس کے اندر ہے پیسی ہوئی لال مرچ ٹو ٹی بل سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق کمی ازادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی شامل کریں گے پیسہ ہوا دھنیا ٹو ٹی بل سپون اس سے گریبی بہت اچھی بنتی ہے اور ہلتی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر نمک اپنے ذائقے کے مطابق اب اس کے اندر شامل کریں گے پیسی ہوئی پیاس جو ہم نے پہلے پیسکے رکھی دی اور اس کو تقریباً ایک منٹ تک بھونیں گے ایک منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے اچھی طرح پھیٹا ہوا دہی تقریباً ایک کا بہت ہی اچھی طرح پھیٹنا اس میں لمس بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے ورنہ گریوی کا وہ ٹیکسٹر نہیں آئے گا جو ہمیں چاہیے پھر دہی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تاکہ پیاز دہی اور مسالے اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں اور جو کچھے پن ہے مسالے کا وہ دور ہو جائے میں جب کڑی بناتی ہوں منگوچیاں کھڑنیاں پتہ ہوئے بیسن کی کوئی بھی چیز بناتی ہوں تو اس کے اندر میں دہی کا استعمال کرتی ہوں اگر آپ ٹیمارٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ایک مرتبہ دہی کا استعمال کر کے دیکھے گا آپ کو فرق واضح ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی آپ کو بہت ریفرین لگے گا اب ہم نے بلکل سلو فلم کے اوپر تقریباً پانچ منٹ کے لیے مسالے کو رکھ گیا تھا تاکہ اچھی طرح سے بھون جائے اور پھر اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے جتنا آپ کو شوربہ رکھنا ہے اس حساب سے اس کے اندر پانی شامل کریں گے میں نے یہاں ایک کپ پانی شامل کیا ہے اب اس کے اندر ہم الٹے پلٹے ڈال دیں گے جو کہ ہم نے پہلے تیار کر لیے تھے ایک ایک کر کے وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور جب ہم تمام الٹے پلٹوں کو سالن میں شامل کر دیں گے پھر اس کے اوپر ڈالیں گے ہری مرچیں اور کچھ گرم مسالہ اور اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیاں ہیں تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں بہت ہی لا جواب لگتا ہے اب بلکل سلو فلم کے اوپر تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو دمپے رکھ دیں گے تاکہ الٹے پلٹے نرم ہو جائیں اور شوروے کا ذائق کا اس کے اندر آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے اوٹے پلٹوں کا سالن تیار ہے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئیں گے امید کرتی ہو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو کیسی لگی کیا آپ کو بھی پسند ہے اوٹے پلٹے مجھے تو بہت ہی پسند ہے اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں تو شیئر کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوئے اسی پلیار فارم پر اسی چینل پر لیکن ایک آسان ہو نئی مزیدار ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ